بات اس پرندے نے وہ جو چڑیاں بولی ہے سچ بولی ہے وہ جو چڑیاں وہ جو پرندے کی آواز تمہارے کان میں آئی وہ سچی آواز تھی وہ آواز جھوٹی نہیں تھی کہ حضرت کیسے آپ تو زندہ ہے کہا اس وقت بارہ بجے سے لے کر ایک بجے تک میں ایک کام میں لگا ہوا تھا میری زبان ذکر الہی سے محروم کی اس وقت میں ذکر الہی بھول گیا تھا اللہ کا ذکر بھول گیا تھا میں ایک کام میں کسی ایک کام میں مگن تھا اور اس کام میں اتنا مگن تھا کہ اس وقت میری زبان اللہ کے ذکر سے دور ہو گئی تھی حقیقت میں اس وقت میں مر گیا تھا حقیقت میں اس وقت میں مر گیا تھا بتائیے جو وقت زندگی کا اللہ کی ذکر کے بغیر گزرتا ہے وہ وقت مردہ وہ زندگی کا وقت مردہ گزرتا ہے اب ہم لوگ بتائیے سب ہم لوگ زندہ ہے یا مردے ہیں کرسی میں کرسی سب مردہ ہے یا ہم لوگ مردے ہیں ہے نا بتائیے سب ہاں انشاءاللہ پتہ وعدہ کل سے اللہ کا قلیمہ قرآن پاک کی آواز ہر گھر میں بلند کریں گے پتہ ہاتھ ادھائیے سب سب سچا وعدہ سچا وعدہ یہ سب مجھے ایک سب بولتے ہیں بھرکہ بھرکی وعدہ جانتے ہیں بھرکہ بھرکی کیا بولتے ہیں جو مزاق سے جو وعدہ ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں آپ کی سب وعدہ بولیے کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں ان میں سے اکثر کے دل میں کہتا ہے حضرت اگر پاؤسم اٹھانے بلے اٹھانے کے لگے فسافسی اٹھائیں گے سب ہم کا پتہ ہے سب ہے نا جی فسافسی وعدہ ہے پکہ وعدہ اسی لئے کر لیجئے آج کر لیجئے پکہ وعدہ انشاءاللہ زندگی پکی عزت پکی اللہ کی محبت پکی رسول اللہ کی محبت پکی ملے گی انشاءاللہ ملے گی انشاءاللہ پکہ وعدہ پھوسا پھوسی تو نہیں نہیں دیکھ بتاتا ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں دامات جانتے ہیں سب دامات میں جانتے ہیں بولیے نا جی ہاں آپ بھی تو کسی کے دامات ہیں نا ہاں تو دامات سب سورال گئے ہوئے تھے دامات جی کہاں اور یاد رکھے ساس سے بڑھ کر شاید کوئی دامات کی خدمت کرتی ہوگی ساس جو ہے بڑی پیار و محبت کے ساتھ دامات کی خدمت کرتی ہے نا اگر اچانک اگر دامات اگر پہنچ گیا تو ساز پچاری اگر گھر میں سالنگ لنا کر دیکھا کہ ساگ ڈال ہے نہیں کھلائی گی پچاری اللہ دامات کو کھلائیں گے دال بھار ساگ بھار کھلائیں گے نہیں ہوگا ہوگا یہ نہیں کسی طرح سے وہ نہیں کھلائے گی لاشت میں کہیں سے کہیں سے کسی گھر سے دکان بھی بند ہے تو کسی گھر سے کہار کر کے لائے گی handah جو لائے گیaneں لائے گی нем لائے گی بے گیر معش مچھلی گوشت کے ساس بہت بھیار کرتی ہے جی کسی دامات ہیں his partner ہیں نا تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دنہ اللہ اے مرغا مسلم رات کو دیکھا تو بریانی مسلم پھر صبح دیکھا تو پراتھا مسلم پھر شام دیکھا تو بہترین بالکل گوشت تیمہ جانتا ہے کھچڑی مکمل پھر دو سے دن ایک کا پلاہ مکمل کر رہی ہے اللہ یہ تو مکمل کھلائی رہی ہے تکیوں گھر جائیں گے کھاتے ہی رہیں گے مکمل یہ بے کوف لبر چٹا کھانا شروع کر دیا ایک دن دو دن تین دن سات دن ایک ہفتہ کتنا میں تین دن تین دن مہمار اس کے بعد وہ حیوان ہے حیوان ہے پیٹو ایک نمبر کا ہے گیا اب ہے تو پندرہ دن بیس دن ہو گیا ساس بھی پریشان ساس بھی پریشان یہ تو جاہی نہیں رہا ہے یہ تو جاہی نہیں رہا ہے تو کرنا کیا اگر ان کو بھیجے چل جہاں سے چلا جا تو تو ایسا نہ ناراض ہوگا یہاں تو بولیں گے چلا جا ادھر میری بیٹی کا حال ہم تو کھانے گئے تو بھگا دیا یہ نہیں کہ بیوکوف پندرہ دن سے کھارا وہ جو بھول گیا یہ تو ہم تو کیوں بھول جاؤ چلے جاؤ آپ بیوکوف بے ہیس چانور تھائی تو کہہ رہے ہیں کہ کھاتے کھاتے مستی تو ایک دن کیا کیا ساس پچاری عقل من بڑی تھی وہ کہا کہ جب آپ مکی مکی کے کھت سے آئیں گے نا تو ہاتھ میں گھنڈا لے کر کے میرے پاس آئیے گا اور میں ایک بات بولوں گی ایسی بات جو نمک مرچی لگا کے آپ کا بدل بھجل جائے گا ہاں ہاں دیکھیں بیٹھیں ہمارے بھولے چچا جاؤں بس ایسی بات بولوں گی کہ آپ کے بدل میں ہاتھ لچ جائے گستے میں آپ ہم کو ماریے گا لیکن مارے کے ایسے اوپر سے ہاتھ اٹھائیں لیکن رکھیں گا ایسے زور سے مارے گا ہاں اوپر سے سوچ ہے اب یہ جو کھیل سے آیا بیوی بوڑھی جو ہے پہلے سے پلانیوین کی بول دیئے گا اسی بات چھر کٹا کر کے اس کے بدل میں مرچی لگ گیا ہے میرا داماد گھر میں بیٹھا ہے اور میری عصص میرے داماد کے ساتھ نے برباد کر دیا یہ کرے گی ہو کرے گی یہ غصہ سے پہلے پر لکھتے اٹھایا اٹھا کر کے ہوں کا مار رکھتا رکھتا آہستے سے زور سے نہیں آہستے سے کھل رکھتا اور یہ بات کوئی قسپسا کہتے ہیں اس کے بعد یہ چیت نہ شروع سکتے ہیں میری ہٹی ٹوٹ گئی میرا ہاتھ ٹوٹ گیا میرا تو ایسا ہوگا میں تو مر گئی میں تو مر گئی وہ داماد بچارہ گھر سے نکل کے رہا ہے نہ مت مارو مت مارو ہماری امی کو ہمارے امی کو مت مارو یہ تو ہم کو آج پندر بیر جن سے کھلاتی ہے کہ چھپ چھپ تمہارے وجہ سے ہم سب ہو رہا ہے کس کے وجہ سے ہو رہا ہے کہ چھپ چھپ تمہارے وجہ سے ہم سب ہو رہا ہے ہو سمجھ گیا کہ اصل یہ مار پتائی میرے ساس کو میری وجہ سے ہے تو کہا اببا اببا مت ماریے میں اب گھر جا رہا ہوں کہ مسئلہ تو حل ہوا ہے اب چلو چلو کم اس کے مسئلہ حل ہوا اب جا رہا ہے یہ بیل تو اب جانا شروع کیا بیل ہے تو تو کہنا چلو مسئلہ حل ہوا جانا شروع کیا یہ جلدی سے موہ ہاتھ ہو کر کے کپڑا اپرا بدل کر کے پینٹ پن کر کے جانے لگا تو اب سلام مسافہ کرے گا تو میاں بی بی اس دھر میں بیٹھے ہیں تو کیا کہ نہیں دروازے کے پاس اب جائیں گے ساس سسور سے ملاقب نگل جائیں گے تو ساس سسور اندر گفتگو دونوں بیٹھ کر کہا آپ کو جو مارے تو چھوٹ تو نہیں لگی نا اے تمہارا کہ مالن فس فسا مالن یہ بیوکوف سن لیا پہ کپڑا اتار کے جا کے سو گیا جا کے پہ کپڑا اتار کے جا کے سو گیا آپ تو جانے چاہ رہے تھے کہ تمہارا تو جوا چاہ سنے ساتھ سنے نہیں جانتا کہ تم لوگ فس فس ہی مارے تو ہمیں فس فس وعدہ کرے ہیں تو آپ لوگ پکہ وعدہ بولیے ہاتھ فس فس وعدہ تو نہیں ہے پکہ وعدہ کیجئے ہاتھ رہائے بلکل پکہ فس 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 نہیں اٹھائیے صاحب کیا کیا ہاتھیں اٹھائیں بولیے موت تک نماز بس کبھی نہیں چھوڑیں گے بولیے کل سے روزانہ موت تک روزانہ تلاوت کریں گے بس کب قرآن پاک کو دیکھیں گے رہا انشاءاللہ بکہ وعدہ انشاءاللہ اللہ اللہ اس مجمع کو اللہ اعلیٰ علمت اللہ کے لئے قبول فرمائے بس قبول فرمائے بس ہو گئے ہمارا کلمہ بلک ہو جائے گا